ہوں گے ہستے گاتے اور مسکراتے بھی ہوں گے آپ سن رہے ہیں جی آپ کا شایان شان شو نام ہے جس کا نیا دن نئی بات ہمیرا صدف کے ساتھ رائٹ آکروس کراچی لائف فرم شہر قائد اور میرا آپ کا ساتھ رہے گا اب سے لے کر ٹھیک ایک بجے تک اس ساتھ میں بہت ساری باتیں ہوں گی اور ہمارے ساتھ کچھ مہمان بھی ہوں گی آج بدھ کا دن ہے اور ویسے عام طور پر بدھ کے دن بارہ سے ایک بجے ہمارا ایک سیکن سروائیکل کینسر کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں مجھ بھی نہیں جانتی ہیں ہوتی ہیں اپنی فیلڈ میں جو مہارت بھی رکھتے ہیں اور ڈاکٹر زیاودین ہسپٹل سے آپ کا تعلق ہوتا ہے اس شو میں ڈاکٹر حضرات آتے ہیں خواتینوں حضرات آتے ہیں مختلف موضوعات پہ ہم بات کرتے ہیں تو آج ہمارے دونوں شوز دو بیک ٹو بیک کلینک آن لائن آپ آج سنیں گے اور اگر آپ ویڈیو لائف دیکھنا چاہیں تو ڈاکٹر زیاودین ہسپٹل کا یوٹیوب چینل ہے یوٹیوب پر وہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر ویڈیو لائف ٹرانسمیشن بھی اس کی آپ دیکھ سکیں گے تو آج بھی ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحبہ موجود ہے بڑی سا بردست ڈاکٹر ہیں اور آج کا جو موضوع ہے جس پہ ہم ان سے بات کریں بڑا ہی ایمپورٹنٹ ہے وہ ہے انیستھیزیا کے بارے میں کوئی ایسا ٹریٹمنٹ دینا ہو کہ جس میں ہم یہ چاہتے ہوں کہ مریض کم سے کم پین فیل کرے یا اس کو پین ہو ہی نہ ڈیورنگ دا پروسیجر جو بھی آپریشن ہو رہا ہے یا جو بھی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے تو اس کو انیستھیزیا دیا جاتا ہے اور یہ بڑا ضروری بھی ہے کیونکہ اگر آپ کوئی ایسا آپریشن کر رہے ہیں کڈنی کا ٹرانسپرانٹ کر رہے ہیں آپ ہرٹ کا آپریشن کر رہے ہیں یا کوئی ایسا کہ جو بہت ہی کہتا ہے ٹراومیٹک ہے تو آپ کو انیستھیزیا دینا بڑا ہی ضروری ہے لیکن انیستھیزیا کے بارے میں لوگوں کی مختلف رائے ہیں لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں پریشان کن ہوتا ہے لوگوں کے لیے کہ بھی بہوشی کی دواز اب دی جائے گی یا انجیکشن دیا جائے گا تو پیشنٹ پر کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے وہ کتنی دیر بعد ہوش میں آئے گا اور آیا وہ ہوش میں آئے گا یا نہیں آئے گا چونکہ کچھ میٹس ایسی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر انیستھیزیا کی زیادہ مقدار پیشنٹ کو دے دی جائے تو اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے تو یہ ساری میٹس کو ہم آج کریں گے کیونکہ آج ہمارے ساتھ بڑی زبردست ڈاکٹر ہیں اور نام ہے ان کا ڈاکٹر اسما عبدالسلام اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف انیستھیزیا ہے یہ اب ظاہر ہے جب یہ پروفیسر بھی ہیں وہاں کی اور اسسٹنٹ بھی ہیں تو یہ زیادہ بہتر بتا سکیں گی جو ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں سوال اس سے بہتر آپ کو جوابات ملیں گے اس کے علاوہ آپ کنسلٹنٹ پین فیزیشن بھی ہیں ڈاکٹر زیاؤدین ہسپیل کو سرف کر رہی ہیں ہمارے شو میں موجود ہیں ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں جی اسلام علیکم سلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہے ٹھیک ٹھاک ہے مائک تھوڑا ساپاس کر لیں جی اب سنائیے کہ آپ خیریت سے ہیں پہنچ گئیں آرام سے پہلے بھی ہم ایک شو کر چکے ہیں تو جب پہلے کسی کے ساتھ شو کیا ہو ڈاکٹر کے ساتھ تو بڑا کمفرٹیبل فیل ہوتا ہے ویسے ہی کہ آپ پہلے مل چکے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ انیس تھیزیا کے بارے میں لوگوں کے دماغ میں بہت کچھ ہے لیکن وہ جو بلکل بگنرز ہیں جن کو بلکل پتا ہی نہیں کہ انیس تھیزیا ہوتا کیا ہے تو سب سے پہلے ان لوگوں کے لئے ایک سیمپل سا سوال ہے کہ آپ بتائیں مجھے کہ انیس تھیزیا کیا ہوتا ہے تینک یو سو مچ ہمیرہ کہ آپ نے اتنا امپورٹنٹ کوچھا اور یہ میں ابھی ان کی اور ڈیٹیل میں فردہ رہوں گے پر یہ بھی لوگوں کے جاننے کے لئے بہت ضروری ہے کہ انیس تھیزیا ہوتا کیا ہے تو عام زبان میں انیس تھیزیا کو لوگ کہتے ہیں بےہوشی یا ہم لوگ کو جیسے ہم انیس تھیٹس ہمیں کہا جاتا ہے بےہوشی کے ڈاکٹر اب بےہوشی کے ڈاکٹر کون ہوتے ہیں اور بےہوشی کے ڈاکٹر کرتے کیا ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے جاننا اور کیوں کرتے ہیں یہ تو بےہوشی کے ڈاکٹر وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو مریضوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ جب ان کی کوئی سرجری ہونی ہے یا ان کا کوئی پروسیجر ہونا ہے اس میں ان کو اتنی کونٹیٹی میں یا اتنی مقدار میں انیستیزیا دیا جائے یعنی ایسی دوائیں دی جائیں جسے کہ وہ سو جائیں اور ان کو سرجری کا پین یا پروسیجر کا تکلیف محسوس نہ ہو سو ہمارا بیسکلی یہ کام ہوتا ہے اور جو انیستیٹس ہوتے ہیں وہ عموما جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوتے ہیں اس کے بعد ان کی ریزیڈنسی ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں انیستیزیا کا فیلوشپ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ ایک کریڈنشل انیستیٹس بنتے ہیں اور سی پی ایس پی کے اکورڈنگلی وہ ایم سی پی ایس بھی ہوتے ہیں اور ایف سی پی ایس بھی ہوتے ہیں اور اگر آپ اگر انڈوویجولائز یونیورسٹیز کی بات کریں تو ماسٹرز پروگرام بھی ہوتا ہے تو یہ ایک سب سپیشیالٹی ہے جو کہ ایم بی بیس ڈاکٹر بننے کے بعد آپ کو کرنی ہوتی ہے اور جب آپ وہ پوری ٹویننگ کر لیتے ہیں سکلز ایکوائر کر لیتے ہیں ایڈوکیشن ایکوائر کر لیتے ہیں اور اگزام آپ کا کلیر ہو جاتا ہے تو یو آر کالڈ انیستیزیالوجسٹ ٹھیک ہوگیا زبرز جی آپ بڑی اچھی طریقے سے آپ نے ڈیفائن کیا انیستیزیا کیا ہوتا ہے ساتھ ساتھ اپنے لسنرز کو بتائیں اکی وہ شو میں کس طرح سے شامل ہو سکتے ہیں جناب اگر آپ شو میں شامل ہونا چاہتے ہیں طریقہ بہت ہی احسان ہے اگر آپ فیس بک یوز کر رہے ہیں تو آپ آئیں گے جی آر جے ہومیرہ صدف کے پیچ پر شو کی آپ آڈیو سٹریمنگ سن پائیں گے دنیا بھر میں کہیں بھی بن سکیں گے شو کا حصہ اور کال کرنا چاہیں گے ریلیونٹ کالز آپ کی بلکل ہم شامل کریں گے 0321-366-0303 ڈاکٹر صاحب اس سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اس میں میں ایک چیز اور آڈ کروں گے اور وہ یہ کہ جو انیسٹیزیالوجسٹ ہوتے ہیں تو ہماری پھر فردر سبسپیشیالٹیز بھی ہوتی ہیں ایک انیسٹیزیا کا ڈاکٹر جو ہے وہ پیری آپریٹیو فیزیشن کہلاتا ہے وہ اس لیے کہلاتا ہے کیونکہ کرٹیکل کیئر یعنی جو انتہائی نگرداشت کا ایریا ہوتا ہے آئی سی یوز وغیرہ وہ بھی وہ دیکھتے ہیں اور جو پین مینجمنٹ ہے یہ بھی ہماری سبسپیشیالٹی تو انیسٹیزیا صرف بہوشی نہیں ہے انیسٹیزیا آپریشن سے پہلے آپریشن کے دوران آپریشن کے بعد کا ڈاکٹر جو آپ کی ٹیک کیئر کر رہا ہوتا ہے ہمارا کام صرف وہاں تک محدود نہیں ہے کرٹیکل کیئر بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں اور پین مینجمنٹ بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت زیادہ سبسپیشیالٹیزیا ایسا ڈاکٹر صرف لوگوں کے دماغ میں ایک میتھ ہے خاص کر جب وہ ہارٹ کی سرجری کرائیں یا ایسا آپریشن کرائیں جو تھوڑا کرٹیکل ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم انیسٹیزیا جب لیں گے تو کچھ گھر والے بھی ڈرا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں پھر آپ ہوش میں آئیں گے یا اس کے بعد آپ ہوش میں جلدی نہیں آئیں گے یا کچھ کامپلیکیشنز ہو سکتی ہیں تو لوگوں کے دماغ میں یہ جو میتھ ہے انیسٹیزیا کو لے کر کیا یہ درست ہے نہیں بلکل بھی نہیں اس لیے کیونکہ اس میں دو چیز ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی اور چیزیں ایوالو ہوئیں اور انویشنز آئی ہیں تو اس کی وجہ سے انیسٹیزیا بہت زیادہ ایوالو ہوئی ہے اور اتنی ایوالو ہوگی ہے کہ مریض کتنا سویا ہے یا کتنا اس نے کتنی دیر میں وہ جاگ جائے گا اور جتنی بھی جیسے کہتے ہیں custom made tailored care وہ ساری چیزیں اب انیسٹیزیا میں آگئے ہیں کہ now it has been custom cared کہ according to patient یعنی مریض جس type کا ہے جو اس کی بیماریاں ہیں جو اس کی body ہے جو اس کی ساخت ہے اس کے حساب جب انیسٹیزیا دیا جاتا ہے اور دوائیں بھی اتنی ایوالو ہوئی ہیں کہ ایک زمانہ تھا وہ وقت گیا جب لوگ کہتے تھے اور آ کے ہم سے سوال کرتے تھے even تو ابھی بھی لوگ آ کے سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کتنی دیر میں ہمارے مریض اٹھ جائیں گے کتنی دیر لگے گی تو ہم ان کو یہی سمجھاتے ہیں کہ وہ وقت چلے گئے کہ بہت بہت دیر میں مریض اٹھا کرتے تھے اب تو وہ وقت آ گیا اور ہمارے پاس وہ دوائیں موجود ہیں کہ جن سے جیسے ہی سرجن نے سرجری کرنی ہوتی ہے یہ کوئی پروسیجر کرنا ہوتا ہے within 3 minutes اور maximum یہ maximum ہے 5 minutes لیکن minimum اگر آپ کہیں تو ایک منٹ کے اندر ہم مریض کو سلا سکتے ہیں اور جیسے ہی سرجری ختم ہوئی ہے کوئی پروسیجر انٹرونشن ختم ہوا ہے تو within minutes مریض اٹھ جاتے ہیں تو it depends on کہ کس type کی پروسیجر ہونا ہے کیا سرجری ہونی ہے مریض کو کتنی ضرورت ہے اس کی کیا بیماریاں ہیں ان کی کیا کیا organ involvement ہے اس کے حساب سے تو اب انیس تیزیا is all tailor made اور پھر different type کی انیس تیزیا ہوتے ہیں تو ہر ایک کی different different type کی complications اور different وہ تھی even تو وہ complications نہیں ہوتی side effects ہوتے ہیں but there are different types of انیس تیزیا اچھا ڈاکٹر صاحب کیا یہ انیس تیزیا کی جو مقدار دی جاتی ہے کسی بھی patient کو quantity وہ person to person different ہوتی ہے بلکل جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ it is all tailor made تو ابھی جو جتنی بھی science نے ترقی کی ہے اس کے بعد ایسی دوائیاں آ گئی ہیں کہ جو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ پرانے وقت ہوتے تھے جب especially پاکستان میں اور ابھی بھی شاید کچھ جگوں پہ ایسا ہوتا ہوگا اور یہ بہت common term تھی کہ جی technicians دیتے تھے بے ہوشی لیکن اس کے بعد جب انیس تیزیا کی فیلڈ آئی اور اس کے ساتھ پھر دوائیاں آئیں اس کے ساتھ گیجٹس آئے اس کے ساتھ ہمیں ایسے monitors آ گئے کہ جن سے جو بے ہوشی یا انیس تیزیا ہے وہ بھی ایوال ہوا جو پہلے بغیر سوچے سمجھے دوائیاں کسی زمانے میں decades ago دی جاتی تھی کہ بغیر کیونکہ اس وقت science نے بھی ترقی نہیں کی تھی اور research بھی تنی نہیں ہوئی تھی تو with research ایسی دوائیاں بھی آ گئیں اور اسی studies بھی آ گئیں جنہوں نے یہ شو کیا کہ patient to patient جیسے میں ابھی تھوڑے پہلا آپ کو بتایا کہ tailor made ya custom made ہو گیا تو وہ ہر مریض کے حساب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم دوائیاں دیتے ہیں مریض کی body weight کیڈنی کا problem ہے heart کی problem ہے liver خراب ہے lungs خراب ہیں تو ان کو lung کے حساب سے دوائیں دی جاتی ہیں جو heart والے patients ان کو ان کے حساب سے دوائیں دی جاتی ہیں یعنی جسے کہتے ہیں safe anesthesia تو یہ ہمارا last few years کا slogan بھی تھا safe anesthesia safety first مریض کی جہاں safety آتی ہے وہاں anesthetist ان کے حساب سے دوائیں دی جاتی ہیں اور ان کے حساب سے ہی اقارڈنگلی منیج کیا جاتا ہے دوٹر سب کسی بھی آپریشن کے لیے پیشنٹ آتا ہے بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو دماغی طور پر وہ بھی ریڈی نہیں ہے کہ ان کو آپ نے کانجلنگ بھی کرنی ہوں کہ ہم آپ کو انیستیزیا دیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا یا آپ اتنی دیر میں ہوش میں آ جائیں گے تو اس کے لیے ایک انیستیٹک کام کرتا ہے یا اس کے لیے کچھ الگ لوگ ہوتے ہیں اس وارڈ میں جو اس کو کانسلی کرتے ہیں اس کی انیستیٹس کا ہی ہمارا ہی کام ہوتا ہے بیسکلی ہم عوام کو یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ انیستیٹسٹ کون ہے تو انیستیٹسٹ آپ کا سرجری کا سہارہ ہے سرجن تو ہے لیکن آپ کو چونکی باڈی کو کٹ بھی کر رہے ہیں یا کوئی انٹروینشن کر رہے ہیں اور آپ کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں جو آپ کے لیے ضروری ہے ان کو فسیلیٹیٹ کرنا آپ کو فسیلیٹیٹ کرنا ہمارا کام ہے اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ انیستیزیا کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں اس کے بعد ہم اس توال پر آئیں گے کہ کانسلنگ پھر ہم کیسے کرتے ہیں تو انیستیزیا بیسیکلی اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بہوشی ہے تو یہ صرف بہوشی نہیں ہے ایک انیستیٹس کا کام صرف بہوش کرنا نہیں ہے بہوشی میں ہی ڈیفرنٹ ٹائپ کی بہوشیاں ہوتی ہیں کچھ ہوتی ہیں جس میں صرف گنودگی دی جاتی ہے جس کو ہم سیڈیشن کہتے ہیں کچھ پرسیجرز ایسے ہوتے ہیں جو صرف سیڈیشن میں ہو سکتے ہیں کچھ سیمپل پرسیجرز ہو گئے انڈوسکوپیز ہو گئی آوٹسائیڈ کوئی پرسیجرز ہو گئے یا جس میں لیس انٹروینشن یعنی کٹنگ باڈی کیتنی نہیں ہے وہ سارے پرسیجرز ہو گئے یا پھر ایسے مریض ہو گئے جن میں بہت ساری کو موبیڈیٹیز ہیں کو موبیڈیٹیز کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری بیماریاں ہیں اور وہ کنٹرول میں نہیں ہیں تو اور اس کی وجہ سے پورے فل بے ہوش کرنا جن کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے جن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ان کو پھر ہم سیڈیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں پھر اس کے بعد آتا ہے کہ فل بے ہوشی یا جسے ہم کہتے ہیں جنرل آنیسٹیزیا عام زبان میں جنرل آنیسٹیزیا میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دمائیاں ایسی ہمارے پاس ہیں جو کہ آئی وی یعنی خون کے ثروبی دی جاتی ہیں اور انہیلیشنل جو کہ انہیل کی جاتی ہیں یعنی سانس کی نالے کے ثروب ہم دیتے ہیں اور ان سے مریض دو جاتے ہیں اور اس میں بھی سونے کی بھی دیفرنٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں کم سوے ہیں تھوڑا زیادہ ڈیپ سوے ہیں مصر ریلیکسیشن کے ساتھ سوے ہیں جن میں اندرٹری کیل ٹیوب اور ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے تو وہ دیفرنٹ ٹائپ آف آنیسٹیزیا ہوتا ہے وہ ہو گیا سارا جنرل آنیسٹیزیا یعنی پوری بے ہوشی اس کے بعد ایک ہوتا ہے جو کہ سیکنڈ نمبر آپ کہہ لیں کہ نارٹ سیکنڈ نمبر مطلب یہ کہ ایک اور فارم ہے وہ ہے کمر کا انجیکشن کمر کا انجیکشن ہوتا ہے سپائنل آنیسٹیزیا اس کو کہتے ہیں یا اپیڈیرل آنیسٹیزیا کہتے ہیں وہ ہم کمر میں انجیکشن لگا کے دوا دیتے ہیں جو کہ لوکل آنیسٹیٹک ہوتی اور اس سے صرف لوور پورشن سنو جاتا ہے وہ ان سرجریز کے لیے ہوتا ہے جو کہ لوور لیم کی یا پیٹ کے نیچے کی سرجریز ہوتی ہیں جن میں پورا بے ہوشی ریکوائیر نہیں ہوتی اور پرگننٹ خواتین کے علاوہ جن کی لوور لیم سرجریز ہو گئی ہرنیا کی آپریشن ہو گئی یا اس طرح جن میں باڈی کے نچلے حصے کا آپریشن ہونا ہے یا پروسیجر ہونا ان میں ہم دے رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ تیسری فارم جسے کہتے ہیں وہ ہے ریجنل انیستیزیا ریجنل انیستیزیا کا مطلب ہے کہ جسم کے جتنے جسم کے ڈیفرنٹ حصے ہیں باڈی پارٹس ہیں اور جہاں جہاں نرف جاری ہیں جن کو بلوک کر سکتے ہیں یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ بہت کامن ہیں اور لوگوں کو یہ زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنٹس کے پاس آپ جاتے ہیں اور وہ آپ کو دانت نکالنے کے لیے دانت کو سن کر دیتا ہے اب that's also local انیستیٹک ہے لیکن ریجنل کی فارم ہے کہ وہ ایک دنٹس بھی پریفری کے حساب سے اس جگہ کو سن کر سکتا ہے اسی طرح سے ایک انیستیٹس ہے وہ باڈی کے جہاں کہیں کے اوپر بھی سرجری ہونی ہے there are multiple nerves یعنی بہت ساری نسریں جا رہی ہوتی جن کو بلوک کرتے ہیں اس کو ریجنل انیستیزیا یا نر بلوک کہتے ہیں اور ہم کیوں اس کے اوپر آگئے ہیں اور پوری دنیا اس کے اوپر آئی ہے کیونکہ ہمارے پاس فیسیلیٹیز آگئی ہیں جن میں الٹرا ساؤنڈ آگیا الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے پہلے ہی ہوتا تھا کہ کامپلیکیشن کے خوف دیکھیں ایسی ہیں لوگ نر بلوک نہیں کر سکتے ہوتے تھے اب چونکہ ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ مشین ہے ہم وہاں سے دیکھتے ہو ہمیں پتا ہوتا ہماری نیڈل کہاں جاری ہے پریسیزن آگئی ہے ہم آگئی ہم پتا ہوتا ہماری نیڈل کہاں ہے دوا دی لوکل انیس دیا دوا کاثر آیا جگہ اسیسمنٹ کا مطلب ہوتا ہے اور یہ میرا عام عوام کے لئے ایک میسیج بھی ہے کہ جب آپ سرجن کے پاس جاتے ہیں تو بندہ پیسے خرچ کرتا ہے تو ایک روپیہ بھی خرچ کرتے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں جو چیز لے رہا ہوں کہ یہ ورث ہے کہ نہیں اس اسی طریقے سے جب آپ سرجن کے پاس جاتے ہیں تو آپ سرجن بھی ٹیکنیکلی سیلیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان سرجن کے پاس جانا یا یہ سرجری اچھے کرتے ہیں تو آپ کو ایک انیستیٹس کے پاس جانا چاہیے جو کہ ان سرجن آپ ریفر کر رہے ہو یا اس ہسپیٹل کے انیستیٹس ہو یا آپ پتہ ہو چاہیے کہ آپ کا انیستیٹس کون ہے اور اس کے لئے پری آپ پری اپرے جگہ پر ہماری پری اپرے جو بڑے ہسپیٹل ہیں اور جو پرائیویٹ ہسپیٹل بھی ہیں پری اپرے 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 فیٹنیس اور وہ ہسٹری بھی لیتے ہیں ہسٹری ہوتی ہے آپ کے اگزامینیشن ہوتا ہے آپ کے ٹیسٹ دیکھے جاتے ہیں پھر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کتنی دیر کے لیے کھانا بند رکھنا ہے کون سی دوائیں ہیں جو نہیں کھانی کون سی دوائیں ہیں جو کھا کے آنی ہیں کون دوائیں جو بند ہو جائیں گی پانچ دن پہلے یا کھون پتلا کرنے والی دوائیں ہیں دیفرن ٹائپ کی دوائیں ہیں وہ ساری چیز ہیں آپ کو انیس بتاتا ہے اور اگر رسک ہے کسی پیشنٹ کو جیسے کسی کسی بیماری ہے اس کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ فلانے ڈاکٹر کو دکھا کے اس کو آپ ٹمائز کرا لیں جیسے شوگر ہے ان کنٹرول ہے تو ہم گائیڈ کر دیتے ہیں کہ اگر انسولین لے رہے ہیں کسی دوائیں لے رہے ہیں کتنا لینا ہے اور آپ اپنے انڈو کرنالوجز کو دکھا کے اپنی شوگر آپ کر ڈاکٹر اسمہ عبدالسلام صاحبہ اور کنسلٹنٹ پین فیزیشن بھی ہیں اور اسسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف انیستھیزیا کی آپ کی ہم کالز لیں گے ریلیونٹ کالز کی جیے گا اب ہی جو ہم بات کر رہے ہیں جس موضوع پہ ہے وہ انیستھیزیا یعنی انیستھیزیا کے بارے میں تمام تر معلومات تو آپ کی کالز ہم لیں گے موضوع پہ ہی آپ نے سوال کرنا ہے موضوع سے نہیں ہٹنا آپ کی کالز بلکل شامل کریں گے ہمارے سوالات بھی ہیں پہلی کال ہے دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ السلام وعلی جی ریڈیو کا وولیم بند کریں پہلے جی فرمائی بہلے تو میں ویلکاپ کونگو بہلے دیکھتے ہیں بہت دل کی گرائے سوالات بھی بہت شکریہ دوسرا دیکھتے ہیں میرے دو سوال ہیں حقی انیستیزی میں اچھا ہوا آپ مہمان آئی ہیں میرے فورا نہیں سوال آگے دیکھتے ہیں ایک کوئی میں جاننا چاہرہ تھا انیستیزی کی جو منیم میں جو تی کیا ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں دو سال تین سال اس طرح کیا انیستیزی ہے پوسیل ہے اور جیسے دے دے دیں میرے نیفیوں کی سرجیری پیرو گی تو شاید ان کو دیا گیا گیا اس کے دیٹائر میں جیسے جیسے دوائی آجیں جلدی آجائیں تو اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے شای شکریہ بہت آجیں باقی لسنر سے بھی کہیں گے اگر آپ کا کوئی بھی ریلیمنٹ سوال ہے انیستیزیا کے بارے انیستیزیا کیا ہوتا ہے بے ہوشی کی دوا ہوتی ہے جو کسی بھی آپریشن سے پہلے کسی بھی ٹریٹمنٹ سے پہلے کسی پیشنٹ کو دی جاتی ہے تو کوئی بھی سوال ہو آپ ضرور پوچھیں ہم آپ اور بہت ریلیمنٹ سوال پوچھا ہے کہ کتنی منموم ایج ہونی چاہیے بچوں کی تو بچوں کی ہم نے ایک دن کا بچہ بھی کرایا ہے اس کو بھی بے ہوشی دی ہے لیکن اس میں یہ بچے کی سرجری کیا ہو رہی ایک دن کے بچے کی کیا سرجری ہو سکتی کچھ چیزیں ایسی ہوتی تیومر ہوتا ہے جو کمر کے مہرا جو اوپر جا رہا ہوتا ہے اور برین میں چلا برین تک ایک سکتی کیا ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک آوٹ گروتھ ہوئی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بچے کی گروتھ نہیں ہو پاتی اور ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے کہ یہ ایک اگزامپل ہے جو ایک دن کے بچے میں سرجری ہم کرواتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں جیسے کہ گیس رو پیٹ کے مسئلے مسائل ہو گئے یا اس میں اتنا زیادہ ہرنیا تھا کہ بیبی پیدا ہوا تو اس میں ہرنیا ٹائپ کی چیز باہر نکلی ہوئی تھی یا بچے کوئی اس ٹائپ کی بیماریاں ہوتی جن میں ہمیں انیستیزیا دینا پڑتا ہے اب سوال یہ اس میں ہوتا ہے کہ ہمومن یہ بچے ہوتے ہیں جن میں کونجنائٹل ابنومالیٹی ہوتی ہے جو کہ ماں کے پیٹ سے ہی سٹارٹ ہوئی ہوتی ہوتی اور اس آؤٹ گروت کے ساتھ پیدا ہوئے ہوتے ہیں اور جو فردر ان کی لائف کو امپیئر کرنے والا ہوتا ہے تو اس طرح کی وجہ سے یہ ایک امرجنسی سرجریز ہوتی ہیں جو امپورٹن چیز ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ بچے کی ماں کی پیٹ میں کیا ایج وام میں 38 ویک سن بیار تو اس میں ہماری ریلیٹیو کم ہوتی ہیں کیونکہ اس میں آرگین انوالمنٹ کم ہوتی ہے بچوں کے لنگ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو بچے جب پیدا ہوتے ہیں بچوں کے لنگ ہو گئے بچوں کی کڈنیاں ہو گئی بچوں کا لیور ہو گیا وہ پاپرلی ڈیویلپ نہیں ہوتا اور چھ مہینے میں ڈیویلپ ہو رہا تا اگر ایسے بچے اپنی عمر سے پہلے پیدا ہو جائیں تو ان کی ظاہری باتیں وہ کامپلیکیشن فردر بھڑ جاتی ہیں ان کے لنگ پاپرلی اگر ڈیویلپ نہ ہوئے ہو تو ہمیں پھر بے ہوشی جب ہم دیتے ہیں تو ہم اس چیز کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کو نیو نیٹل آئی سیو ہوتا ہے اس میں بھیجتے ہیں وینٹلیٹر سپورٹ کے پر بھیجتے ہیں اور پھر اس کی اکورڈنگلی تیک کیر ہوتی جب سرجری ہو جاتی ہے لیکن ایک سال تک ایک دن کے بچے کو دوسرا سوال تھا کہ بچے ان کا بھتیجہ تھا ان کو بھی انہوں نے دیا تھا ٹانگ کی طرف میرے سہن سے پہ نکل گیا سوال میں اس کو نوٹ نہیں کیا میں سمجھی کہ آپ بھی شاید یاد یاد سمجھی نہیں آیا سوال چلے ٹھیک ہو گیا اس سوال کو کومنٹ پہ بتا دیں نا فیس بک بھی بہت سوال 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 میرا فیس بک کا فین پیج اس پہ آپ آ سکتے ہیں شو کی آڈیو سٹریم مگ دنیا بھر میں کہیں بھی سن سکتے ہیں 0321 36 0303 پہ آپ کامنٹ کچھ شامل کرتی جو ریلیونٹ سوال ہوں گی بھو بتا دیجیے گا علی آپ کا دوسرا سوال جو وہ بلکل سمجھ میں نہیں آئے تھا لہذا آپ اسے کامنٹ میں بتائیے کال میں لیتی رہوں گی ہمیں یہاں شہزاد خرل صاحب سن رہے ہیں لیا سے ڈاکٹر صاحب اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ سن رہے ہیں بہت سارے لوگ خوش شامدید کہہ رہے ہیں جی بہت شکریہ ادنان علی خوش سن رہے ہیں نائس شو کہتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ معصوم جاکھرانی صاحب ہے جان محمد بلوچ کہتے ہیں جی شو نائس ہے اور پلیز میڈی حاضری لگا دیں اچھا چلیں آپ کی حاضری لگ گئے سکول میں لگائی تھی حاضری حمجد علی خوش سلام علیکم ڈاکٹر اسما کیسی ہیں آپ کیا حال ہیں آپ کے میں کشمور سے سن رہا ہوں آپ کو اور اچھی انفرمیشن آپ دے ہیں بہت شکریہ جی جی جان محمد بلوچ کہ سوگر کا علاج پہلی بات تو یہ ہے جان محمد سب ایک تو ہمارے بڑھ میس کونس سب پتاؤ ہمیشا میں ہمیشا مجھے کہنا پڑتا ہے مجبورا کہ جب نام کے ساتھ ہم نے ڈاکٹر لگا لیا تو آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر ہے اب آپ پہ لازم ہے کہ آپ کو شگر بی کا پتا ہو آپ کو ہائی بلد پریشور کا پتا ہو یہ سب چیزیں ان سب چیزوں کے ریپورٹ ضرور لیتے ہیں یہ doctors جو گائیڈ تو کرتے ہیں بلکل اور ٹریٹمنٹ بھی پتا ہوتا لیکن ہم اس چیز کے ایکسپرٹ نہیں ہم بے ہوشی کے ایکسپرٹ ہیں تو آپ بے ہوشی کے حوالے سے پوچھیں گے ہم آپ کو اس حوالے سے گائیڈ کرتے ہیں جب ہم پاس مریض آتے ہیں جو شوگر کے مریض ہوں اور جن کی شوگر ان کنٹرول چل رہی اور ان کا آپ ریشن بھی ہونا ہے تو پھر ہم یہ چیز اس کرتے ہیں کہ کیا بے ہوشی ان کے لیے سیف ہوگی یا نہیں ہوگی عموماً لوگوں کے لیے سیف ہوتی ہے وہ اس لیے کیونکہ اگر تو الیکٹیف کیس کھائیں اور اگر شوگر نومل رینج میں ہے تو سرجری ہو سکتی ہے اگر شوگر بڑھی بھی ہیں تو پھر ہم ان سے کہتے ہیں کہ شوگر کے ڈاکٹر ہیں ہم ان کو کنسلٹ کریں تاکہ اگر ان کو کوئی دوائیں بڑھانی ہیں تو آپ کی دوائوں کو بڑھا دیں کوئی انسلین خطرہ ہو سکتا ہے اور اس کے لئے سرجری اگر نہ کی جائے تو اس میں پھر ظاہری بات ہے پھر ہم رسک لے کے سیوگر کو کنٹرول کر انسلین دے کے سیوگر نومل کر کے اور پھر ساتھ ساتھ پہ ہم آپ پہ بہت شکریہ ایک کالر بھی مرسی پہ اسلام مینا سٹون ہے تو میں بھی اس در کے مارے میں آپ رسی کالر بہت ہوں گی تو مجھے ہوش ہوں گی میں اس در کے مارے بہت ہوں میں دوکس ساگ کرنا چاہتی کہ کچھنی دیر کا پروسیجر ہوتا ہے اور اس میں خوش کا بات چلیں میسیس گفار سب بہت پیارا موضوع ہے مجھے بڑا اچھا لگ رہا بڑے کیاری طریقے بتا رہی ہی جیسی میسیس گفار ساہیبہ کا جواب ہم لیں گے آپ کی calls مزید لیں 0 3 2 1 3 6 0 3 0 3 3 3 سوال کیجئے آج چاہ ڈاکٹر ہیں الاج تو آپ کو مسئلوں کے بتا دیں گی اور تمام مسائل پر آپ کو information بھی دے سکتے ہیں گائیڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن آج ہم ہمارا موضوع جو ہے نا وہ anasthesia پر ہے بے ہوشی کا عمل ہے جو کسی بھی آپ ریشن سے پہلے ہوتا ہے اور اس کے بارے جو لوگوں کے میٹس ہیں ہم چاہرے وہ کلیر ہو جائیں کیونکہ مسیس گفار کی طرح ایسے اور بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے آپریشن سبھی ڈیو ہیں یا ڈاکٹر چاہتے ہیں کہ وہ ہوں لیکن وہ ڈر کے مارے نہیں کروارے اس لیکن ان کو ڈر ہے کہ بے ہوشی کے بات میں ہوش میں آؤں گا یا نہیں آؤں گا جی ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر ڈاکٹر ساہبہ ڈاکٹر والی بات نہیں کہ آپ کو ڈر لگ اور کسی اور کو نہیں لگ رہا یا آپ کو خوف ہیں بہرحال جو آپ کے خوف ہیں آپ دور کر لیجئے کیونکہ جو انیستیزیا اگر آپ ہمیں تھوڑی دیر پہلے سے سن رہی ہیں تو ہماری بے ہوشی ہوتی ہے یا جو انیستیزیا ہے جی جی میں نے بتایا کہ ٹیلر میڈ اور کسٹم میڈ ہے تو جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ سرجری کتنی دیر کی ہوتی تو عموما یہ پروسیجر ہوتا ہے آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے کے اندر مکمل ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں صرف اگر لیپروسکوپک کو کے وہ کھول نہیں رہے کھول نے کا مطلب یہ کہ پورا آپ کٹ کر کر نہیں کر رہے اور کیمرا ڈال کر رہے رہے تو یہ کہ پین بھی نہیں ہوتا ہے تو دمائیاں بھی ہماری ہم دیتے ہیں کہ مریض تکلیف محسوس نہ ہو مریض جاگ رہا اور آپ پریشن آرام سے ہو کیسے ہم نے کروائے ہیں بہت عموما آدھے گھنٹے سے ایک سے دیڑ گھنٹہ ماکسمم ہوتا اس کے اندر ہی پروسیجر ہو جاتا ہے اور اس کے لیے جو ہم دوائیاں دیتے ہیں اس کے لیے پورا بے ہوش کرنا پڑتا ہے پورا بے ہوش کرنے کا مطلب بنودگی مینز کہ سیڈیٹیو یا انگزیو لیسز دیتے ہیں تو وہ اور ساتھ میں جب ہم سولانی کی دوائی دیتے ہیں تو آپ کو کچھ پتا نہیں چلتا ہے آپ کو ایسا لگے گا جیسے کہ آپ نین سے اٹھ رہی ہیں تو یہ بہت سیف پریکٹس سے یہ چیزیں ہم مانیٹر کر رہے ہوتے اور اسی کے حساب سے دوائیں دیتے ہیں تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ نے جب کبھی بھی پرسیجر پلان کیا ہے کیونکہ یہ الیکٹیو پرسیجر ہے تو آپ پلیز جو آپ سرجن کے پاس جائیں تو اپنے انیستیٹس کے پاس بھی ضرور جائیں اور ان سے آپ کے جو سوالات ہیں آپ ان سے قویری جو بھی آپ کی ہو چھوٹے موٹے اپنی پریشانیاں اپنی انگزائیٹی وہ سب شیئر کریں ریلیونٹ تو آپ کی سرجری تاکہ وہ آپ کو گائیٹ کر سکیں آپ کو بتا سکیں اس سے آپ کی خود کی انگزائیٹی بھی کم ہوگی اور آپ کو یہ ساتیس فیکشن ہوگی اور آپ کو یہ پتا ہوگا کہ جب میں سو رہی ہوں گی یہ ڈاکٹر میرے ساتھ ہوگا اور ہی اور شی ویل تیک کیر آف می اچھا جتنا پوزیٹیف ہوتے کسی بھی ٹریٹمنٹ میں کسی آپریشن کے دوران اچھے ایفیکٹس ہوگا کہ پندرہ منٹ بھی ہو سکتا اگر کمیرے کے تھو کرے آج کل نورملی لیزر تھیرپی کے ذریعے ہی یا کیمرے کے ذریعے ہی آرام سے اسی کے تھو ہو رہے مجھے لگتا ہے کہ مناسب بھی ہے وہ اس طرح مناسب آپ کہہ سکتے کہ ایک سائنس میں ہماری ترقی کی ہے تو سرجری میں بھی کی ہے تو جو لیپروسکوپک پرسیجرز آئے ہیں اب آپ یہ سوچئے کہ لیپروسکوپک پرسیجرز صرف گال بلیڈر نہیں نکال رہے لیپروسکوپک پرسیجرز پورے پورے ٹیومرز نکال رہے ہیں یا میکولیکٹمیز اس میں ہو رہی ہیں اس کے اندر نیفریکٹمیز سکار بھی نہیں آتا تو آپ پین بھی کم ہوتا ہے اور اوورال بھی چیزیں سٹیبل رہتی تو یہ بہت سیف پروسیجرز ہے سرجری کے مطالق چیزیں آپ کو آپ کے سرجن گائید کریں لیکن انیستیزیا ان جنرل سیف انتے انلس کہ کوئی کسی مریض کو بہت سارے موبیڈیٹیز جوگنگ بھی کر رہی ہیں اور ساری چیزیں بھی کر رہی ہیں تو اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی بھی مریض کو کوئی بیماری ہے یا نہیں ہے ٹھیک بہت شکریہ میرے ساتھ اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی 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 دیکھنے آج سنے رکھانو آمین سلام میری راہ الٹے راہ راہ ٹوڑ مجھے بیوش کر دیا تھا جب میں ہوش میں آیا تو میں اپنے گرار لوگ کہہ رہا تھا کہ جلے میں بیٹھا ہوں لیتا ہوں کہ مجھے سب کچھ گمتا ہوں نظر آ رہا ہوں میں اٹھے سی جی بات کر رہ تھا دو آزار ساب نے میری شادی ہوئی تو نظر نہیں آتا تھا تو پیچھے تا کسی نے جکسا مہارا تو میرا آشش میں جا کے لگ گیا گئی میری بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، تینکیو سو مچ اچھا، کولر کی آواز سننے کے لئے ہیڈ فون آپ یوز کریں گے تو بڑا کلیر آپ کو ساونڈ آئے گا ابھی تھوڑا شاید دکتہ ہو رہی سننے میں ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انیستیزیا میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ غنودگی میں چلا جاتا ہے یا اس کو لگتا ہے وہ نشے میں چلا گیا ہے اور اگر کوئی بندہ نشے کھا آدھی ہو جو all drugs use کرتا ہے تو وہ ظاہر وہ لوگ بے ہوش بھی ذرا لوگوں کا ایک concept ہے کہ لیڈ ہوتے ہیں اور اگر ایسا کبھی ہوا کہ کوئی بندہ اس کو انیستیزیا آپ دے رہے ہیں بے ہوشی نہیں ہو رہا ہاں ہاں تینوں چیزیں تو انہوں نے بہت relevant سوال کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت common ہے لیکن uncommon بھی نہیں ہے uncommon in the sense کہ ہم نے ایسے مریض دیکھے ہیں جہاں تک ان کی بات ہے کہ جیسے ان کو اس میں دو چیز ہیں پہلا تو یہ کہ جب انہوں نے ذکر کیا کہ ان کیوں بے ہوشی دی گئی تو یہ جاگ رہے تھے اور اس وقت دوا کا اثر نہیں ہوا تھا تو بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے اور ظاہری بات ہے کہ اس میں human error سے زیادہ ہم دوائیں استعمال کر رہے ہیں دوائیں ہمارے پاس آتی ہیں cold chain میں maintain ہونے کے بعد بہت ساری دفعہ وہ cold chain maintain نہیں ہوئی بھی ہوتی جیسے کہ ہم pharmaceutical company نے بنایا انہوں نے drug store میں بھیجا ڈرگ سٹور سے ہمارے hospital کی فارمیسی میں آیا وہاں سے ہمارے پاس operation theater میں آیا اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں سے یہ produce ہوئی جس جگہ سے وہاں سے دوائیں ہمارے پاس تک آنے میں اگر ان کو ایک certain temperature اور certain ان کا جو environment کے atmosphere ہے اور avoidance of sunlight ہے یا ہر دوا کی اپنی اپنی specifications ہوتی وہ maintain نہ ہوں تو obviously اس دوا کا اثر automatically کم ہوا ہوتا ہے جو کہ as an end user ہمیں نہیں معلوم ہوتا تو ہم تو یہ expect کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں ملی ہوں گی یعنی hundred percent condition میں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب دواائیں دیتے ہیں اور پھر again پھر اس پہ بھی depend کرتا ہے کہ خود مریض کی body نے اس کو کیسے react کیا every patient is different ہر مریض different ہوتا ہے تو میری body الگ ہے آپ کی body الگ ہوگی وہ different طریقے سے react کرے گی کسی اور کی body الگ ہوگی تو جب ہم وہ دواائیں دیتے ہیں اسی لئے ہم monitors سارے apply کرتے ہیں blood pressure heart rate کیونکہ ہم monitor تو کر رہے ہوتے ہیں but we don't know کہ اگلا مریض یا اگلا patient یا دوسرا مریض یا دوسرا patient کس طریقے سے behave کرے گا بعض حقات within جیسے میں نے کہا within seconds and within minutes مریض سو جاتے ہیں کم ہوتا ہے کہ پورا پورا ہم نے جو ان کی body کا dose بن رہا تھا body weight کے حساب سے وہ دوا دی adequate اس کے بعد بھی مریض نے کو سونے میں time لگا لیکن وہ expected time ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں آپ سو جائیں گے مریض اور پھر ہم blood pressure heart rate اور ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اس میں add on بھی دوا کر سکتے ہیں کہ ہم add کر دیں کہ اور دوا دے دیں additional دوا دے دیں یہ تو وہ چیز ہو گئی کہ جو ہم anesthesia کے حوالے سے کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے it's quite possible کہ جب ان کو دوا دی جا رہی ہو اس وقت وہ proper سوے نہ ہو اور جو anesthetist اس نے کوئی intervention کرنے کی ان کو لگاو کے وہ سو گئے ہیں اور اس وقت کوئی intervention یعنی intervention کا مطلب ہے کہ element insertion یا tube ڈالنا یا جو کوئی بھی ہم airway manage کرنے کے لئے کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور اس وقت اگدم سے یہ جاگ گئے ہیں اور ان کو وہ چیز یاد رہ گئے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ جو drug addict کی بات آپ نے کی اس سے بھی پہلے ایک چیز ہے جو کہ میں یہاں اپنے آرڈینس کو clarify کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جو کہ ہمیں کہتے ہیں ہم نشے کے ڈاکٹر ہیں تو please clarify کر لیجئے کہ ہم لوگ نشے کے ڈاکٹر نہیں ہیں ہم لوگ بے ہوشی کے ڈاکٹر ہیں دونوں میں فرق ہوتا ہے بے ہوشی کا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو بے ہوش کریں دوائیاں وہ کوئی بھی use کر سکتا ہے لیکن وہ بے ہوش کرتا ہے آپ کو یا کمر میں injection لگا کے اس جگہ کو سن کر دیتا ہے نم کر دیتا ہے نشے کا ڈاکٹر is different اور می بھی یہ exist بھی نہیں کرتے نشے کے ڈاکٹر آئی دونوں کون ہوتے ہوں گے پہرحال جو بھی ہوتے ہوں گے تو آئی دونوں کہ وہ کون ہوتے ہیں اچھا اب ایسے مریض جو کہ نشا آور ادوائیات پہلے سے لیتے ہوں یا ڈراغ ایڈکس ہوں ان کو obviously کیونکہ ہماری دماؤں میں بھی کچھ نشا آور ادوائیات ہوتی ہیں جو کہ نارکوٹکس ہوتی ہیں جو کہ ہمیں دینا پڑتا ہے تاکہ پین بھی ختم ہو جائے اور مریض پین کلرز بھی ہوتے ہیں اور مریض کو صلاح بھی دیتے ہیں تو ایسی کنڈیشنز میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اگر فر اگزامپل کوئی ڈراغ ایڈکٹ ہے تو اس میں کونسی دوائی یوز کرنی ہے there are certain drugs کچھ دوائیں ایسی ہیں جو ہم نہیں استعمال کرتے اور کچھ ایسی ہیں جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں لیکن بہرحال مریض سو جاتے ہیں اچھا اب یہ اب میرا خیال ہے لوگ کیونکہ بہت زیادہ پڑھنے لگے یوٹیوب پر دیکھنے لگے ہیں آپریشن کی ویڈیوز پہلے یہ ایک ٹائم تھا کہ یہ لوگوں کو اتنا ٹرینڈ نہیں تھا اب تو یہ کہ اگر آپ اپنا وزڈم ٹوث اندیکھ لیوانے جا رہے ہیں تو پہلے آپ اس کی ویڈیو دیکھ لیں گے پوئی خاتون ہے ان کا ڈیلیوری ہونے والی ہے تو وہ اس کا پروسیجر یوٹیوب پر دیکھنے کی کوشش کریں گے ایک تو پہلے سے وہ چیز کی جو جانکاری ہے کیونکہ وہ تو پروسیجر ایک ڈاکٹر کر رہا ہے اس کو پتا ہے اس نے اپنا کام کیسے کرنا ہے مگر ایک عام بندہ جب وہ دیکھتا ہے تو وہ پہلے سے ایک خوف اس کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر وہ اس کے اکارڈنگلی ایکٹ کرتا ہے تو آپ کا کوئی بھی اگر پروسیجر ہے تو ایک تو میرا مشورہ ہے کہ اس سے ریلیڈیڈ آپ نے یوٹیوب پہ ویڈیوز نہیں دیکھنی جب پروسیجر ہوگا اور لائیو آپ کا ہو رہا ہوگا تو آپ کو پتا چل جائے گا اور جو کریں گے یقین آپ سیف ہاتھوں میں ہیں یہ ڈاکٹرز بنیں اس لیے آپ اور میں ڈاکٹر نہیں ہو سکتے اور جو ڈاکٹر ہوتے ہیں جو انیستیزیا کا پروسیس کرتے ہیں جیسے اب یہ ہماری ساں اسسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف انیستیزیا ہے ڈاکٹر اسمہ عبدالسلام انہیں پتا ہوتا ہے کہ بے ہوش کرنے کے لیے کیا دوا دینی ہے کیا پروسیجر ہوگا اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ تو لگتا ہے بڑا انٹرسٹنگ یہ ہوتا ہے پروسیجر میں جب اس لیے بتا رہی ہوں یہ چھوٹی سی بات کہ میں جب کلاس فور یا فائف میں تھی تو میرا ٹونسلس کا آپریشن ہوا تھا تو انیستیزیا انڈر انیستیزیا ہی ہوا تھا اور وہ تھوڑا ہاف ان آر کا پروسیجر تھا دونوں طرف ہی ٹونسلس تھے بہت زیادہ تھے اور میں بچوں میں پرہیز نہیں کرتی یعنی میں آئیسکریم کھا رہی ہوں تو وہ اکسر اتنی زیادہ تھے وہ کھو لیمن سائز تھے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اگر اس کو بار بار بخار ہوتا تو نکلوا دیں اس کے ٹونسلس تو اممہ نے کہا کہ نکلوا دو اور ڈاکٹر نے کہا کہ تمہیں آئیسکریم ملے گی کھانے کو اس کے بعد تو میں تو تیار ہوگی بلکل خوشی خوشی چلی گئی میں آپریشن تھیٹر میں خود بغیر ڈرے تو وہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک ماسک تھا پہنایا اکسیزن ماسک تھا اس میں انیستیزیا آلریڈی تھا اور انہوں نے مجھ سے باتیں شروع کی کہ آپ کونسی کلاس میں ہیں میں نے کہا پور میں انہوں نے مجھ سے پویم سنی یہ ایک پویم آتی ہے وہ سنائی میں نے ایک اردو پویم اور کونسی پویم سناتے ہوئے میں سو گئی پتہ بھی نہیں چلی مجھے پتہ نہیں چلی اور جب میں اٹھی تو وہ میرا آپریشن ہو جو کہا تھا مجھ سے چھوڑا سا بلڈ آ رہا تھا اور خانستی میں بلڈ آ رہا تھا اور تکلیف تھی بہت تو وہ جی ڈاکٹر صاحب تھے وہ انیستیٹس تھے وہ انیستیٹس تھے بچے کو انیستیزیا دینا ہے تو وہ اس سے وہ باتیں کر رہے ہیں سکول میں کیا ہوتا ہے فیورٹ ٹیچر کون ہے پویم سنی اور میں مہنج کے ہی نہیں یہ بہت ہمارے پیٹنٹ قیسچنز ہوتے ہیں جو ہم سکول گوئنگ بچوں سے کرتے ہیں کچھ بچے زائری بات ہے کہ وہ انگزائیٹی فیر ہوتا ہے ماں باپ سہلت دونے کا وہ رورے ہوتے ہیں اچھا اس میں ایک چیز جو میری اپنی observation ہے وہ یہ ہے کہ جب پیرنٹس سیٹسفائیر ہوتے ہیں ان کا بچہ بھی بہت سبر والا اور سیٹسفائیر اور بڑا خوشباش ہوتا ہے جہاں ماں یا باپ نے رونا شروع کیا اگر پیرنٹس جیسے ان کو سکون نہیں آیا یا باپ زیادہ انکشیز ہے ان کا بچہ ان سے ڈبل ہوئے گا تو پیرنٹس کا سٹرونگ ہونا اور پیرنٹس کا سیٹسفائیر ہونا بہت ضروری ہے تو اگر یہاں پہ یہ میسیج بھی ہے سارے پیرنٹس کے لیے بچوں کے جو ماں باپ ہیں جو کہ سرجری کے لیے بچوں کی کوئی بھی ایکس وائزی سرجری ہے جیسے آپ نے اپنی سرجری کا ذکر کیا تو یہ نہ سوچیں کہ بچہ ہے تو بچہ کیا انسٹیٹس کو جواب دے گا بچہ تو انسٹیٹس کو جواب نہیں دے گا لیکن بچے کی چونکہ آپ لوگ پیرنٹ ہیں آپ گارڈین ہیں تو یہ آپ کی رسپانسیبیلیٹی بنتی ہے کہ آپ اپنے بچے کو انسٹیٹس کے پاس لے کے جائیں ان سے چیک اپ کرائیں اور آپ ان سے جو بھی سوال ہیں وہ کریں تاکہ آپ کی اپنی انسٹیٹی بھی دور ہو آپ کو بھی پتا ہو کہ آپ کے بچے کو کون تیک کیر کرے گا تھیٹر کے اندر یا آپریشن روم کے اندر اور اپنی سٹیٹس کو بھی پتا ہوگا کہ اب یہ نیکسٹ ہمارے پاس بچہ آئے گا تو ہمیں اس کو کیا کیر دینی ہے ٹھیک ہوگی ڈاکٹر صاحب ہمارے سے احمد تنولی ہے ریاکت علی صاحب سن رہے ہیں اور نام میں لے رہی ہوں تک کہ ان کی بھی پتا چل جائے کون کون ہمارے ساتھ ساتھ ہیں اور کہاں کھاں سے سن رہے ہیں یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اور ادنان علی بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں علی کے بہت سارے کومنٹ ہیں کال لوگ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کال اٹھائیں کال جیسی کال آئے گی میں اٹھاؤں گی نمبر کافے بچی جا رہا ہے اس لئے آپ کی کال شاید نہیں مل رہی تو جیس ریڈیو ایف ایم 98.2 آپ سن رہے ہیں مجھے ہمارا صدف کہتے ہیں آج کا ہمارا سیگمنٹ کلینک آن لائن ہے آج ڈاکٹر صاحبہ ہے انیستیزیا آل آباؤٹ آنیستیزیا اس حوالے سے بات ہو رہی ہے شو میں ہمارے ساتھ آبید صاحب بھی ہیں بہت سکری ہے علی رزا اٹلی سے سن رہے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ کیا حال چال ہیں آپ کی آپ دونوں کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ پہلے آ چکی ہے شو میں اور سیکنڈ ٹائم ہم ان کی خدمات سے مستفید ہو رہے ہیں بالکل آپ نے بالکل صحیح پہچانا یعنی بہت آپ کہتے ہیں نا وہ شارپ لسنر ہیں یعنی یہ کہیے کہ آپ بڑے اچھے لسنر ہیں یعنی آپ کو پتا ہے کون پہلے آ چکا ہے یہ صرف مجھے پتا ہے اور ڈاکٹر صاحبہ کو پتا ہے کہ یہ پہلے آ چکی ہے مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور لسنر کو یاد ہوگا آپ کے علاوہ میں پین فیزیشن کے طور پر داستہ ہوا ہی تھی ایک پین فیزیشن بھی ہوتا ہے کرٹیکل کیر سپیشلسٹ بھی ہوتا ہے تو یہ ہماری سبسپیشیالٹیز ہیں تو جو ہم بیسیکلی ہم پرائیمیریلی انیسٹیسٹ ہیں انیسٹیزیالوجسٹ ہیں اور اس کے بعد پھر ہماری سبسپیشیالٹی میں تو آپ نے جو پہلے سنا ہے مجھے وہ پین کے حوالے سے سنا ہوگا اور ابھی میں از این کنسلٹنٹ انیسٹیزیالوجس آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں زبردستنویر زیب بھی سن رہے ہیں علی آپ کا سوال جو ہے جو ہو گیا سکرول دوبارہ مجھے بھیجیں جب تک میرے پاس جو سوال باقی بچے ہیں وہ میں کرلوں ایک اس کا بالکل مختصر جواب چاہیے تمام لوگوں کے لیے کہ is anesthesia safe بالکل anesthesia is safe and that is why اسی وجہ سے ہم لوگ آپ لوگ کے سامنے اچھا اسی کے ساتھ ہی میں آپ لوگ کو یہ بتانا میں بہت خوشی محسوس کرتی ہوں کہ دنیا جہان میں anesthesia کی اتنی اب recognition ہے کہ we celebrate anesthesia so ہمارا جو world anesthesia day ہے that is 16th october which is coming on coming monday so جو world anesthesia day ہے اس میں ہم پوری 16th october 16th october کو ہے اور اس سال میں چونکہ پاکستان سوسائٹی of anesthesiologist کی جنرل secretary بھی ہوں تو ہم لوگ اس سال مٹھی میں celebrate کریں گے اور reason being ہے اسی لیے ہم نے انگو بلایا تقریبا 6 دن پہلے جی to enlighten the other anesthesiologist اور اپنی ہیلتھ کیر پروائیڈر سے ہم آرے اسپیشلی جو ڈسٹنٹ ایلیاز میں کام کر رہے ہیں ان کو انہانس کرنے کے لیے اور ہر جگہ ہرڈلز بھی ہوتے ہیں رسورس بھی limited ہوتی ہیں ایڈوکیشن کا فقدان بھی ہوتا لوگوں کی اویرنس ہی نہیں ہوتی تو that's why we do have ایمز فور ایور اور ہر سال کا ایک تیم ہوتا ہے انیستیزیا کا بھی اور جنرل جو ورل سوسائٹیز ہوتی ہیں انیستیزیا کی اس سال کا انیستیزیا کا تیم تا انیستیزیا ان کینسر پیشن اس سے پہلے کے جو سال گزرے ہیں ان میں سیف انیستیزیا ہے سیف انیستیزیا ایز سلوٹ کمپلیٹ کریں کالز بھی آرہی ہیں لیکن چونکہ ہم ٹائم دیکھتے بھے چونکہ دوسری گھنٹے میں دوسری ڈاکٹر سیف میرے ساتھ وابی ڈاکٹر کا رش لگیا ہے آم طور پر ڈاکٹر کے کلینک مرش ہوتا ہے پیشنٹ کا آج ڈاکٹر آرہ سارے شو دوسری میں ایک اور زبریس ڈاکٹر ہے میرے ساتھ کینسر کے حوالے سے بات ہوگی کینسر کی ٹیٹمنٹ کے حوالے سے ڈاکٹر سوال میرا یہ ہے کہ سائیڈ افیکٹ کے بارے لوگ پوچھتے ہیں انہ سیز گیا کہ مجھے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں کچھ دیکھیں ہم کبھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے ہم گھر سے بندہ نکلے تو ہر چیز کا در ہوتا ہے اکسیڈنٹ ہو سکتا ہے سنیچنگ ہو سکتا بلاس ہو سکتا کچھ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح سے پاندول بھی ہے اس کا بھی سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری دواوں کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا جو سب سے کامن سائیڈ افیکٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوتا وہ اللہ ریاکشن ہوتا ہے تو ہم جب ہسٹری لیتے ہیں تو اس میں ضرور پوچھتے کہ کسی دوا سے آلرگی تو نہیں ہے جو ہماری باقی دوائیاں ہیں وہ آرل سیف ہوتی ہیں اور پھر ہر پیشن ٹو پیشن آگین وہی ویری کرتا ہے کڈنی کا پیشن ہے اس میں دوائیں ہیں انسیڈ ہم آوائیڈ کرتے ہیں لیور کا پیشن ہے اس میں ہم پانیڈال یا اس طرح کی دوائیاں آوائیڈ کریں گے تو there are certain medication which should be avoided otherwise ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہے یا ایسا کچھ ہوتا وہ managable ہوتا دوسرا سوال یہ رسک اسوسیئیٹ ہیں کچھ انیستیزیا سے زیادہ مریض کے ساتھ اسوسیئیٹ ہوتے ہیں تو ہم ہمیشہ جب اسیسمنٹ کرتے ہیں جس کو پری آپ پری اسیسمنٹ کی بات کی آپ پریشن سے پہلے جو انیستیٹس کے پاس جانا ضروری وہ اسی لئے ہے کہ انیستیٹس اس وقت آپ کو ایسیمنٹ کر کے جانچ لے کہ آپ کی باڈی اس قابل ہے کہ اس کو انیستیزیا مل سکے یا نہ مل سکے اور سرجری ہو سکے یا نہ ہو سکے جو انیستیزیا کی دمائیاں ہیں وہ سیف ہوتی ہیں کیونکہ ہمارا کام ہوتا ہے فسلیٹیٹ کرنا ہمارا کام ہے کہ ہم اتنا انیستیزیا دیں کہ سرجری ہو سکے تو یہ پہلے کی میٹس تھی کہ انیستیزیا ملا مریض مر گیا اب جیسے کہ جیسے مانیٹرنگ آئی ہے ہائیر سٹانڈرڈ آئے ہیں یہ تک ہمارے پاس مانیٹرنگ فسلیٹیز ہیں کہ ہم beat to beat heart rate جیسے کہتے نا beat heart rate blood pressure تو beat to beat blood pressure کی reading ہم لیتے ہیں جس کو invasive pressures ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں beat پہ پتا چل رہا ہے کہ اس beat پہ اتنا blood pressure ہے اس beat پہ اتنا ہے تو بہت sick patients ہوتے ہیں heart کے patient چیز ہلک کہتے ہیں ہم پہ 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 ایک آخری سوال یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ آپ پہ آپ پہ پہ سکھتے ہیں یا پی سکتے ہیں بی پہ آنیس چیز سوال کیا پوری بہت بہت پہ ہوتی ان پیو کا مطلب ہے نل پرولر یعنی کھانا پینا کچھ نہیں ہے تو ہمارے اس کی گائیڈ لائنز ہیں اگر سمپل سادہ پانی ہے تو وہ دو گھنٹے پہلے تک پی سکتے ہیں لیکن اگر کوئی پلپی جوس وغیرہ ہے جو کہ باڈی میں سٹے کرے تو وہ منموم فور آورز ہے ورنہ اگر کوئی سادی گزہ لی ہے جیسے کہ سانوچز ہیں یا آپ دودھ پی لیا ہے تو سکس آورز ہے اور پراتھا، انڈا، بروسٹ یہ سارے آپ کھا کے آرہے ہیں تو ایٹ آورز کا ان پیو لیکن کھانا پینہ بند کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کو پوری بے ہوشی ملی اور اس وقت آپ نے کھایا پیا ہوگا تو وہ پورا حضن نہیں ہوا با ہوتا تو حلق میں جانے کے جانسز بڑھ جاتے ہیں بے ہوشی ہونے کے بعد بے ہتھ شکریہ آپ کا کالز اب بھی آرہی ہیں لیکن چونکہ ہم پانچ منٹ اور جا چکے ہیں شو سے ایک سکیٹ کر چکے لہٰذا یہیں پہ اپنے شو کو پہلے والا جو سیگمنٹ ہے اسے ختم کرتے ہیں دوسرا سیگمنٹ شو جو ہے وہ کنٹینیو ہے وہ کہتے ہیں نا شو اس مست گو آن تو شو جو ہے سوال رہا ہے دوسری ڈاکٹر صاحبہ تھوڑی دے میں ہمیں جوائن کریں گی اور ZUFM 98.2 آپ سن رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی آن ڈاکٹر اسما عبدالسلام پین فیزیشن بھی ہیں آپ اسسسٹن پروفیسر دپارٹمنٹ آف انیسٹیزیا بھی ہیں بہت شکریہ اپنے شیف لائیں